بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک اپنی غزل اپنی کتاب دسمبر جا چکا میں سے آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں مگر اس کو ترنم میں حاج نیا انداز میں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں انا پہ اتر ہوئے موسمِ عذیت میں میں لمحہ لمحہ خودی کی سنبھال کرتا ہوں میں لمحہ لمحہ خودی کی سنبھال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جو بر طرف تھا جواز قدیم سے اپنے جو بر طرف تھا جواز قدیم سے اپنے لو اس جنون طلب کو بہال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں میں اپنی ذات کی بنیاد پر نہیں قائم تیرے غیاب میں رہ کر کمال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں تمہارے عمر سے خاموشیوں میں خوش رہنا تمہارے عمر سے خاموشیوں میں خوش رہنا تمہارے اذن سے ہی کی لکال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں کوئی نہیں ہے اگر میرا شہر خوبی میں کوئی نہیں ہے اگر میرا شہر خوبی میں تو اس خراب میں کیوں ماہ حسال کرتا ہوں تو اس خراب میں کیوں ماہ حسال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں مدتے کا شہر ملحظہ فرمائیے اساسِ ذات جو نیلام ہو گیا ہمراز اساسِ ذات جو نیلام ہو گیا ہمراز تو اس خسارے کا کیوں کر ملال کرتا ہوں اساسِ ذات جو نیلام ہو گیا ہمراز تو اس خسارے کا کیوں کر ملال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے چھتے سوال کرتا ہوں جواب کچھ نہ ملے تو دھمال کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمراز اجوی یوٹیوب چینل آج آپ کو میں نے اپنا کلام تات اللہ کے علاوہ آج میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو اپنا کلام جو ہے نا وہ آپ کو میں ترنم میں بھی سنا دوں کیونکہ شاعر بحرات جو بحرات اوزان ہوتے ہیں بحرات ہوتے ہیں تو اس پہ چلتا ہے تو ضرور کیوں نہ اس پہ ان کو ترنم بھی آتا ہوگا یہ تو شاعر کی کمال ہی ہوتا ہے شاعر میں خود ہی کمال ہوتا ہے کیونکہ ایک بحر ہے نا مفائلن 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 تو اس کی بھی ایک تاز ہے تو اسی طرح سے جو بھی بہر ہے اسی طرح سے جو بھی بہر ہے اس کو اگر طرز میں گن گنایا جائے تو اس پہ جو شائر لکھتا ہے پھر اس کے لئے آسانی ہو جاتی ہے تو اسی طرز پہ لکھی ہوا وہ اپنا کلام جو ہے غزر ہے کوئی بھی کلام ہے تو وہ اس میں ترنم ہوتا ہے بھائی شائر خود جو کلام لکھتا ہے ترنم اس میں موجود ہوتا ہے اگر جو فنکار ہوتا ہے گائک ہوتا ہے استاد ہوتا ہے گلوکار ہوتا ہے تو اس کو وہ چار چاند اس طرح لگاتا ہے کیونکہ وہ سرگم وغیرہ کے ساتھ اور اپنے گلے کی چاشنی میکس کرتا ہے تو پھر اس کو چار چاند لگ جاتا ہے بھائی یہ آپ سے میں نے آج کی گفتگو کی اور یہ اپنا کلام سنایا تو اگر آپ کو میری غزر پسند آئی ہو تو میرا چینل جو جنہوں نے سبکرائب کیا ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں بہت مہرمانی اور جو مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو نئے ہیں تو ضرور میرا کب اپنا چینل جو ہے وہ سبکرائب کریں بہل ایک اندر بہت تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز محصول ہو سکے ٹھیک ہے نا بہت مہربانی اللہ حافظ ہم راج کچھ بھی یوٹیوب چینل اللہ حافظ